ییسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑیاں پہنچے اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور ییسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے چانے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باپ تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدایش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا ہوں مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے نام کون آدمیوں پر ظاہر کیا یعنی تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے اب وہ جان گئے ہیں کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچا ہے وہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور ساتھ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تُو نہیں مجھے بھیجائے میں دنیا کے لیے نہیں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرے اور جو تیرے ہیں وہ میرا ہے اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدس باپ اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہمارے طرح ایک ہوں جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کے میں نے ان کی نگہ بانی کے اور ہلاکت فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی اس لئے کہ جس طرح سے میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کا نہیں میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کی شر سے ان کی حفاظت کر جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے جس طرح تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور اس کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیا جائے میں صرف انہیں کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اے باپ تُو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تُو نے ہی مجھے بھیجا اور وہ جلال جو تُو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تُو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائے اور دنیا جانے کی تُو ہی نے مجھے بھیجائے اور جس طرح کہ تُو نے مجھ سے محبت رکھیے ان سے بھی محبت رکھیے اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ تُو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی اے آدل باپ دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہوں اور میں ان میں ہوں جوی موسیقی